بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و دستر اقبال بیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے نوٹ کی خبر کی صورت میں اور ترزیہ بھی اس کا ہے وہ ہے الیکشن پر پاکستان پیپس پارٹی کا موقع دو دن سے دو الگ الگ طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ایک بلاول بٹو زرداری وقت پر الیکشن مانگ رہے ہیں اور دوسری جانب جو سابق صدرہ سے بری زرداری ہیں انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندیاں ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے الیکشن سے زیادہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کس طرح ہے یہ بڑی اچھی سٹریٹریجی ہے ایک طرف ایک چیئرمن الیکشن مانگ رہے ہیں دوسری طرف کو چیئرمن یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو بھی دیکھنا ہے ہلکہ بندیاں بھی کروانی ہیں ایک ہی جماعت میں دو طرح کے موقع چل رہے ہیں لیکن عوامی طور پر جو موقع لے کر چل رہے ہیں وہ چیئرمن پاکستان بیپس پارٹی بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے پہلے بھی میڈیا میں بات کی اور اب بھی وہ جلسہ عام سے آج کتاب کر رہے تھے جو ہیدر آباد میں ایک بڑا پار شو انہوں نے کیا ہے ایک بات انہوں نے بڑی واضح کی انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے ڈر رہے ہیں ہم نے پہلے بات کی تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے پہلے جس طرح پاکستان بیپس پارٹی پر تنقید کی الیکشن ہو جاتے یہ ہو جاتا لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کے اس بیان کا جو رد عمل ہے وہ مزید الیکشن کی صورت میں ہی آ رہا ہے پاکستان بیپس پارٹی کی جانب سے بہت سے لوگوں کو حیران کن یہ لگ رہا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں جتنی بھی حکومت میں تھیں وہ الیکشن ڈیلے ہی چاہتی ہیں تو پاکستان بیپس پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو وہ کیوں چاہتی ہے الیکشن اس وقت ہو جانا چاہیے دو وجوہات ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بیپس پارٹی کے پاس اس وقت کھونے کو کچھ نہیں ہے حاصل کرنے کو بہت کچھ ہے اس کی وضاحت میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جب سے نگرہ حکومت آئی ہے پاکستان بیپس پارٹی کے لیے راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں فیصلے انتہائی کربناک ہوتے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں کی خبریں تھی لیکن گرفتاری بارہ نہیں ہوئی بہت سے لوگوں کے حوالے سے سٹاپ لسٹوں میں نام ڈال دیا گئے اس میں بڑے بھی نام ہیں کچھ چھوٹے نام بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی چیز بتائی گئی کہ بھائی یہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان بیپس پارٹی کی وجہ سے ہے اس لیے پاکستان بیپس پارٹی کو مائنس کیا جا رہا ہے اور جو باقی آپشنز ہیں سندھ میں ان پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان مسلمی نون جمعیت علماء اسلام اور جی ڈی اے یہ سب مل کر سندھ میں الیکشن پاکستان بیپس پارٹی کے مدد مقابل لڑیں گے اور پاکستان بیپس پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش ہوگی یہ بجوات ہے اب پاکستان بیپس پارٹی کو جو مائنس کرنے کا پلان ہے یعنی کہ گھوٹکی سے لے کر تو کشمور تک اور کراچی تک اس میں بظاہر کامیابی نہیں مل رہی کیونکہ ووٹر ہے نا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ آپشن نہیں ہے یہ لوگ پاکستان بیپس پارٹی پچھلے پانچ سال سے وہاں پرفیلڈ میں تھی کانسلر اس لیے جیت گئے جیسی بھی ان کے پاس ڈیویلمنٹ تھی وہ انہوں نے کر لی ہارا ہوا جیت آ ہوا ایم این اے ایم پی اے بڑا فرق ہوتا ہے اور جیتے ہوئے ایم این اے کے بعد سب لوگ جا رہے ہیں کسی کسی کغام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کسی کوئی تسلی مل رہی ہے بہت سے معاملات اس کے تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا بنیادی مرکز صحت ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن سڑکیں بھی بن گئیں بہت سے علاقوں میں بہت سے چیزیں بھی ہو گئیں لوگوں کو نوکریوں بھی مل گئیں یہ ایک ریدم رہا پندرہ سال کی حکومت تھی اب جہاں تک بات ہے شہری سندھ کی لوگ حیران پریشان ہوئے کہ ہیدراباد اور کراچی میں ایسا نہیں ہوگا لیکن ان کی جو کراچی میں اور ہیدراباد میں ہلکہ بنیوں کی پلیننگ تھی نا وہ بڑی کمال کی پاکستان پیپس پارٹی نے اور پاکستان پیپس پارٹی نے الیکشن کی پوری تیاری کر رکھی تھی کہ اگر الیکشن دوہزار تیس میں ہی ہوتے ہیں نویمبر میں تو ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہیں پاکستان پیپس پارٹی اس لیے الیکشن مانگ رہی ہے جو میں نے پہلے بتا کہ ان کو معلوم ہے کہ کھونے کے لیے ان کے باز کچھ نہیں ہے اس میں بڑا ریدم ہے بڑا مومنٹم ہے ان کا اور وہ ایزیلی کراچی اور ہیدراباد جیسے اربن سندھ کے جو ایریاز ہیں اس سے بھی وہ نشستیں میکسیمم نکال سکتی ہے اس وقت جس طرح سے انہوں نے ہلکہ بندیوں کی پلاننگ اور چیزیں کی ہوئیں اب ہلکے بھی چینج ہو رہے ہیں چیزیں بھی چینج ہو رہی ہیں اس کے باوجود پاکستان پیپس پارٹی کو توقع امید ہے کہ جس طرح انہوں نے تنظیم سازی کر لی ہے الیکشن ٹون کی تیاری تھی نیا اتحاد جب پاکستان مسلمی نون کا جمعیت علیہ السلام کا اور جی ڈی اے کب بنے گا وہ بنتے بنتے ٹکٹیں ہوتے اس کو راضی اس کو راضی تب تک ہم گیم کر چکے ہوں گے اسی طرح سے بلوشتان ہے اور اسی طرح سے جنوبی پنجاب ہے تو یہ وجہ ہے کہ اب بھی پاکستان پیپس پارٹی بنیادی طور پر الیکشن چاہ رہی ہے زرداری صاحب جو بھی کہیں وہ ان کے دل کی نہیں ان کی زبان کی بات ہو رہی ہے تو دل میں ان کے بھی ہے کہ ہم الیکشن کر لیں تاکہ جس قسم کے آپریشن اور جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ان کے خلاف اس سے بھی چھٹکا رہا ہو جلد جلد الیکشن ہوں گے حکومت ہماری بنیں گی اور پھر سندھ ہمارے پاس آ جائے گا اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا ہماری حکومت ہوگی اور پچھلی حکومت میں جس طرح سے انہوں نے گین کیا ہے کام میں بھی اور اپنے نشستوں میں تو سندھ سے تو صفائی مشکل ہے اس لئے بلاول بھٹو زرداری اس وقت جس ڈریکشن پہ جل رہے ہیں وہ الیکشن ہی مانگ رہے ہیں لیکن اس بات سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ واقعی ڈرے ہوئے ہیں تو اتحادیوں کا جو ڈر ہے اس کا فائدہ اور اس سے لطف لے رہے ہیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری کہ میرے اتحادی الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں تو مسلمین ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ان کو ڈر کس بات کا ہے کس پارٹی سے ہے کس لیڈر سے ہے اور کیوں کر رہے ہیں آپ اگر جانتے ہیں ضرور بتائیے کہ اپنا خیال لکھئے کہ ناظرین اللہ آپ